آج میں یہاں پر آپ کو یہ لون کے بارے میں بتاؤں گی یہاں پر کیسے مہلاؤ کے ساتھ فرجی وارہ کیا جاتا ہے ان کو ٹھگا جاتا ہے پہلے تو یہ لوگ لاچار مجبور مہلاؤ کو اکھٹا کرتے ہیں گروپ بناتے ہیں ان کا کہ ہم آپ کو لون دلوائیں گے جیسے کسی نے پچاس ہزار کا لون کروایا اس کو پچاس ہزار میں سے کچھ نہ کچھ کٹوتی کر کے اس کو دیتے ہیں پھر اس کو بیچ بیچ میں ٹھگتے رہتے ہیں جیسے پچاس ہزار لیے تو دس ہزار تو یہ لوگ کٹی لیتے ہیں کمپنی کے نام سے کہ کمپنی میں کٹ گئی دو ہزار دو ہزار ہمارے دو ہزار اس کے یہ مطلب لکھائی کے کسی چیز کے اس طرح سے یہ لوگ کم سے کم آدھے پیسے کر لیتے ہیں میلائیں مجبوری میں لون لیتی ہیں لیکن یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے مجبوری میں لے رہے ہیں کیسے لے رہے ہیں ان لوگوں کو تو اپنا پیٹ بھرنے سے مطلب ہوتا ہے اب پچاس ہزار کا لون لیا انہوں نے تو بچا کیا ان کو آدھے پیسے یہ لوگ کھا جاتے ہیں اور کسٹ جمع کرنے کے ٹائم پر بولتے ہیں کہ پچاس روپے اس چیز کا چارج جا رہا ہے سو روپے اس چیز کا چارج جا رہا ہے اس طرح سے محلاؤں سے پیسے ٹھکتے ہیں بولتے ہیں ابھی آپ پچاس ہزار کا لون کرواؤ اور اس کے بعد آپ کو زیادہ کا ملے گا اگر آپ اچھے سے کسٹ جمع کرو گے تو سیدھی سادھی محلائیں ان لوگوں کی چال کو سمجھ نہیں پاتی ہیں یہ لوگ اتنا علو بناتے ہیں کہ آپ پوچھو مت کمپنی سے پورے پیسے آئیں گے لیکن یہ لوگ بولیں گے مطلب وہاں سے پانچ ہزار دس ہزار روپے اٹھکا دیں گے بیج میں کہ آئے نہیں کمپنی سے کٹ ہوتی ہو گئی اور بعد میں یہ لوگ ان پیسوں کو نکال لیتے ہیں محلائوں کو بولا جاتا ہے کہ کمپنی نے کٹ لیا آپ کے دس ہزار روپے یہ لوگ خود کھاتے ہیں ان پیسوں کو ہمارے یہاں پر مراد آباد میں یہ بھڑ جی وڑا بہت زیادہ ہو رہا ہے لوگ ان کو اٹھاگا جا رہا ہے سیدھی سیدھی محلائوں کو اٹھاگا جا رہا ہے اس لوگ کیا کرتے ہیں کہ کم پیسوں کا لون لیتے ہیں اور ان پر پانچ پانچ لاکھ روپے کا لون ٹھوک دیتے ہیں بولتے ہیں آپ نے پانچ لاکھ روپے لیے ہیں اب بتاؤ گریب انسان دس روپے کے لیے ترستا ہے اور اس پر پانچ پانچ لاکھ روپے کا لون ٹھوک دو تو وہ کیا کرے گا بتاؤ ایسے میں تو کوئی چارہ نہیں رہے گا اگر وہ کچھ کر لے تو اس کا جمعہ دار کون ہوگا یہ سب یہ لوگ ان سب کا مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں چلو مجبوری کا تو فائدہ اٹھاتے ہی ہیں کسی کا آدھار نمبر لے کر کسی اور کے میں بڑے بڑے لونوں میں گواہ بنا دیتے ہیں بینا بتائے بینا پوچھے اور پھر بعد میں بولتے ہیں آپ کو آپ کے آدھار کارڈ اس کے لون میں لگا ہوا ہے اس کے لون میں لگا ہوا ہے کم سے کم انسان کو پوچھنا چاہیے اس کی سلا بھی نہیں لیتے ہیں اور پھر بعد میں جبڑ جستی ان کی گلے لگ جاتے ہیں کہ آپ نے سائن کرے ہیں آپ نے ہنگٹھا لگایا ہے سیدھی سادھی محلائے ہوتی ہیں کہ ان کو جہاں سائن کروائیں کروالیں انگٹھا لگوائیں لگوالیں انہیں کیا پتہ کس چیز پر کس چیز کے انگٹھا لگایا جا رہا ہے یا سگنیچر کیے جا رہا ہے ان کو تو جیسے بولتے ہیں بیسا کر دیتے ہیں اور مرادہ واد میں کچھ لوگوں کے نام ہیں جو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں ان کے نام بھی بتاؤں گی میں بعد میں کہ کون کون یہ دھوکہ دھڑی کر رہا ہے کمپنی والوں کو بھی کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں سکایت کرنے پر اگر بولو کہ ہم سکایت کریں گے تو ان کو دھمکاتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر اور زیادہ لون بڑھا کر لکھوا دیں گے ایسا کر دیں گے بیسا کر دیں گے ڈر کی بیئے سے ملائیں کچھ کر نہیں پاتی ہیں کچھ لوگوں نے تو کمپنی میں سکایت بھی کی ہے لیکن ان کی سکایت پر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا ہے کیوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ لوگ ان لوگوں کو پیسے کھلا دیتے ہیں پیسوں کی بیئے سے وہ چپ رہتے ہیں آگے کارروائی نہیں کرتے ہیں اگر مہیلہوں کا ساتھ دینا ہی چاہتے ہو تو ان کا پورا ساتھ دیں ان کے پیسے ان کے سرکست ان کے ہاتھ میں دیئے جائیں یہ نہیں کہ بیچ بیچ میں روک کر آدھے پیسے کھا لیے یہ کر لیا وہ کر لیا دوستو اور بھی ہے بہت سارے جو میں بتاؤں گی میرے ساتھ جو ہوا ہے اس کے پورا بستار سے بتاؤں گی یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ لائک شیئر اور ایسے لوگوں کے جہاں سے میں آنے سے بچیں سرکست رہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو جرور بتائیں